بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوت ساناز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزیلڈ پاکستان کے اندر دوہرہ نظام تعلیم ہمیشہ ہی کنٹرو وشن رہا ہے اور بلخصوص جو سرکاری سطح پہ سکول کالیجز کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک تو تعلیمی میار کے حوالے سے ہمیشہ ہی بات ہوتی ہے اور دوسرا آج کل جس طرح کے جنسی سکینڈلز اور ڈرگ سکینڈلز تعلیمی اداروں کے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہیں لیکن انفورچنیٹلی اس حوالے سے حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات کبھی بھی نہیں کیے گئے اور جیسے پہلے بھی ایک یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا لیکن بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے پالٹکس بیوروکریٹس اور اعلیٰ ادارے کے لوگ اس میں شامل تھے سو اس لیے اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا اور بعد میں اس کے ایک جے آئی ٹی بنا کر اور کمیٹی کی بعد میں ایک رپورٹ سامنے آئی کہ جی وہ ساری جو بھی معاملات تھے جو نیوز تھیں یا جو سکینڈل تھا وہ فیک تھا اب بھی یہ تو تھا ایک یونیورسٹی لیول پہ اس طرح کا سکینڈل سامنے آنا یا پہلے کالیجز کے سکینڈل سامنے آتے ہیں لیکن پرائمری سکولوں کے اندر جنسی استحصال کیا جا رہا ہے بچوں کا اور یہ کوئی ایک سکول نہیں ہے جو سامنے آ گیا ہے اس سے پہلے کراچی میں ایک سکول سامنے آیا تھا وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا اس کی تو بقاعدہ ویڈیو سامنے آ گی تھی سو یہ گجرانوالا کا بڑا ہی دلخراش افسوسناک واقعہ ہے جو آج کے ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کے ملزمان جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں کیا یہ جو گجرانوالا میں سکول ہے گھر کے اندر بنانے کی اجازت کیسے دی گئی اور ویسے تو ایک طرف حکومت کی طرف سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم تعلیمی نظام کو بڑا زبردست بنا رہے ہیں کہ وہ بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھیں یا کہ وہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھیں ایک جیسی تعلیم ہی ہوگی دوہرہ تعلیمی میار نہیں ہوگا تو لیکن یہ گھروں کے اندر جو لوگوں نے سکول بنا رکھے ہیں ان کے اندر بچوں کا اور بچوں کا جس طریقے سے استحصال کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ گجرانوالا میں خاتون ٹیچر ہے اس نے گھر کے اندر سکول بنا رکھا تھا اور لٹریسی سکول بنا رکھا تھا اور نیچے والا جو گھر کا پورشن تھا وہاں پہ نہ صرف یہ دو خواتین ٹیچر کے طور پہ کام کر رہی تھی بلکہ اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ وہاں پہ ایک کنٹین اس نے کمرے میں بنا رکھی تھی اور وہ کنٹین تو صرف نام کی تھی اس کمرے کے اندر بچوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا گیارہ سے تیرہ سال تک کی عمرے بتائی جا رہی ہیں بچیوں کی اور کئی سال سے یہ سرسلہ جاری تھا یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ابھی ریسینٹلی ایک واقعہ ہوا ہے پانچ مقدمہ درچ ہوئے ہیں اور درجوں میں بچیاں ہیں جو کہ ابھی خموش ہیں لوگ اپنی عزت اپنی اس وجہ سے خموش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جائے گا لیکن یہ ملزم عمران جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور وہ خود اس بات کا نہ صرف اس نے اعترافی جرم کیا ہے بلکہ اس کا جو موبائل ملا ہے موبائل کے اندر بچیوں کی نہ صرف فہش ویڈیوز ہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے بچیوں کی تصاویر ہیں جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف پانچ بچیوں کا معاملہ نہیں ہے سو یہ گجرہ والا میں خاتون ٹیچر ہے اور سرکاری سکول اس نے بنا رکھا تھا تھیڑی سائنسی میں گجرہ والا کے اندر گورنمنٹ نان فرمرل ایڈوکیشن سکول ہے ساجدہ نامی یہ خاتون تھی محکمہ لٹریسی کے تحت اس نے اپنے گھر کے اندر ہی سکول بنا رکھا ہے ساجدہ کے شوہر ملزم عمران نے سکول کے اندر ایک کمرے میں ہی کینٹین بنا رکھی ہے ملزم مختلف حربوں سے کئی سالوں سے سکول کی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا یعنی یہ تو جن بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ویڈیوز اور تصاویر ہیں اس کے علاوہ بچیوں کے ساتھ اور بھی غلط حرکات کرتا تھا ان کی ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود ہیں موبائل کے اندر ملزم نے فخش ویڈیو بنا رکھی ہیں اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ ان بچیوں کو ویڈیوز دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے یہ بنا رکھی ہیں اگر تم لوگ میرے ساتھ جسمانی تلوقات قائم نہیں کرو گی تو پھر میں یہ ویڈیو جو ہیں یہ تمہارے جو گھر والے ہیں ان کو بھیجوں گا یا سوشل میڈیا پر وائرل کروں گا سو بچیوں کے اندر بہت زیادہ خوف پایا جا رہا تھا بہت زیادہ ڈر اس حوالے سے پایا جا رہا تھا سو وہ کئی سالوں سے جن سے سہ سال کا شکار بن رہی تھی اور چھوٹی بچیاں ہیں اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ صرف ایک بچی نے گھر جا کے بتایا اور پھر اسی طرح سکول کی باقی بچیاں جو کہ آپس میں جنہوں نے بات چیت کی تھی کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہا ہے تو سو وہ پانچ بچیاں ہیں جنہوں نے فوری طور پر اپنے والدین کو پھر بتایا اور یہ پانچ مقدمہ درچ ہوئے ہیں لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز کہیں تعداد میں زیادہ ہیں یہ پولیس کا کہنا ہے یہ ایک بچی ہے جس نے اپنے گھر میں بتایا تھا کہ مجھے کئی دفعہ جو ٹیچر کا شوہر ہے اس نے جن سے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے بچی نے دوسری اپنی دوستوں کے بارے میں بھی اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جس طریقے سے میرے ساتھ ہوا اور ان کی ویڈیوز بھی بنائیں گئے ہیں سو اس بچی کے والدین نے دوسری بچیوں کے والدین سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے سکول کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسے ہی ان بچیوں کا میڈیکل ہوا ان کو پولیس کو بتایا گیا اور پھر اس کا میڈیکل ظاہر ہے سب سے پہلے تو وہ ہوتا ہے کنفرم کرنے کے لئے جیسے ہی میڈیکل ہوا تو پانچوں بچیوں کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا اب یہ جو متاثرہ بچی ہے اس نے پولیس کے اندر بھی یہی سٹیٹمنٹ دی اور اس کو ایک بچی کو دیکھنے بعد جو باقی بچیاں ہیں اب ان میں بھی اس بات کی حمد پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے پولیس نے ملزم عمران کو گرفتار کر کے پانچ الگ الگ مقدمہ درج کر لیے ہیں متاثرہ یہ جو طالبات ہیں ان کی عمرے گیارہ سے تیرہ سال بتائی جاتی ہیں ملزم نے تفتیش کے دوران بتایا ہے کہ میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں یعنی ملزم انہیں اعتراف جرم تو کیا ہے لیکن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے یہی کام کر رہا اور پتہ نہیں کتنی بچوں کی وہ زندگی خراب اسی طریقے سے کر چکا اور بچوں نے خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں یہ بات نہیں بتائی پولیس نے سکول کو طالب لگا کے بند کر دیا ہے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے سکول میں بچوں سے ریپ کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے یہ جو دو ٹیچریں تھیں جنہوں نے گھر کے اندر ہی نیچے والے پورشن میں سکول بنا رکھا تھا دونوں کو ہی موطل کر دیا اور سکول کو آجزی طور پر بند کر دیا ہے اور سیکٹری لٹریسی سید حیدر اقبال نے ڈیپٹی ڈریکٹر ایسسٹنٹ ڈریکٹر لٹریسی اور ڈی ای او گجرا والا ان کی ایک تین رکنی انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ جو چوبیس گھینٹوں میں ایک انکوائیڈی رپورٹ مرتب کریں گے اور ان کو رپورٹ دیں گے کہ اصل کیا معاملہ ہے اور مزید کتنی بچیاں ہیں اور جو متاثرہ طالبات ہیں ان کے والدین وغیرہ اور متاثرہ بچوں کے بیانات کلم بن کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ اس سکول کے اندر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے بارے میں جو پلیس والے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقتی طور پر جو ملزم ہے اس سے مزید انویسٹیگیشن کی جاری ہے کیونکہ یہ صرف موبائل میں ساری چیزیں مجود نہیں ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے بلکہ ملزم نے اپنے مختلف یو ایس پیز میں یہ سارا ڈیٹا ٹرانسفر کر رکھا ہے جو وہ فوہش ویڈیوز بچوں کی بناتا تھا یعنی بچیوں کی جو ویڈیوز بناتا تھا تو یہ سارا جو معاملہ ہے اب سب سے بڑا ہمارے ہاں علمیاں یہ ہے کہ چالیس سال پچاس سال گزر چکے ہیں کہ اس طرح کے جو بلخصوص ریپ کیسز ہیں ان پہ مختلف انجیوز مختلف تنظیمیں آواز اٹھاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں انفورچنیٹلی یہ ہے کہ زیادتی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو زیادتی نہیں اس کو ہم ریپ کہیں گے اور جو ریپ کے حوالے سے ہمارے ہاں قانون سازی ہے جو لاز بنے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں سو اس لیے جہاں یہ اس طرح کا ریپ ہوتا ہے وہاں پہ زیادتی کا جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے یا ایف آئی آر میں زیادتی لکھ دی جاتی ہے تو اس سے ملزم کو کافی زیادہ جو ہے اس کا بینیفٹ مل جاتا ہے اگر اس کو ریپ لکھا جائے گا یا اس کو ریپ کہا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے بڑے سخت قوانین مجود ہیں ہمارے ہاں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بچوں کو یا بچوں کو ہمارے ہاں پیرنٹس بلکل بھی نہیں بتاتے کہ بیڈ ٹچ کیا ہے گوڈ ٹچ کیا ہے بچوں کو بچوں کو یہ چیزیں گھر کے اندر سے بتائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں کیونکہ اب وہ والا دور نہیں ہے جو پہلے ماضی میں دور ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سکول کالیجز کی سطح پر دیکھنے کو نہیں ملتے تھے لیکن اب حالات جو ہیں وہ اس کے بلکل برعکس ہو چکے ہیں سو بچوں کو بچوں کو اپنے گھر کے یہ صرف بچوں کو نہیں بچوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے اور پیرنٹس میں اور بچے میں اتنی زیادہ آپس میں دوستانم ہول ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ ذرا سی بھی باہر کوئی ایسی حرکت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آ کے اٹلیسٹ ماں سے جو ہے وہ شیئر کرے بچی یہ چیزیں لیکن ایک بہت گیپ ہے ہمارے ہاں کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کرنا ماں باپ بھی نامناسب سمجھتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی یہ تعلیم اور تربیت کا حصہ ہونا چاہیے اور جو بچے ہیں وہ بھی آوائٹ کرتے ہیں سو اب یہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی ایج کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے دس سے تیرہ سال تک کی بچیاں ہیں جن کو کئی دفعہ ریپ کا نشانہ اسکول میں بنایا گیا ہے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کی تصاویر بنائی گئی ہیں منٹلی طور پر تو جو ان پر اثر ہوا وہ ہوا ہے لیکن پیرنٹس کہیں نہ کہیں جو ہے انہوں نے یہ گیپ ایک رکھا ہوا تھا کہ بچوں کے ساتھ ان کا اس طرح کا دوستانہ محول نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے گھر میں کے بعد اتنے ہی دیر چھپائی رکھی بتائی نہیں ہے اور ایک بچی نے حمد کر کے اپنے گھر میں یہ سارا معاملہ بتایا جس کی وجہ سے باقی پانچ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ابھی جو ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں سی پیو گجرانوالا ہے ایاز سلیم ان کا کہنا ہے کہ ملزم عمران کو کسٹیڈی میں لے لیا جیسے ہی کسٹیڈی میں لیا اس کو انوارسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے اس کے موبائل سے بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر نکلی ہیں یہ بھی سی پیو گجرانوالا کا کہنا ہے کہ صرف فوخش ویڈیو یعنی ریپ کا نشانہ بناتے ہوئے ویڈیوز نہیں بنائی گئی بلکہ وہ بچگوں کے ساتھ بہت ہی غلط نازیبہ قسم کی حرکات کر رہا ہے اس کی بھی ویڈیوزوں ہیں موبائل کے اندر مجود ہیں اور یہ ویڈیو صرف ان پانچ بچگوں کی نہیں ہیں بلکہ درجنوں بچیاں ہیں جن کی ویڈیوز مجود ہیں اس موبائل کے اندر اور اس شخص نے یہ جانور نما جو درندہ ہے اس نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ اپنی یو ایس بی میں بھی کوپی کر رکھا ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جو بچیوں کی ویڈیوز وغیرہ برامت ہوئی ہیں ان میں سی پیو کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی نازیبہ قسم کی ویڈیو ہیں اور چھوٹی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ شخص یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اپنے مو سے بتا رہا ہے کہ جی میں گزشتہ کئی سال سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جو اس نے کانٹین نما کمرہ بنا رکھا تھا وہاں پہ اس کی جو بیوی ہے یا وہ جو ایک ساتھی اس نے اپنے ساتھ یہ دو ٹیچرے تھی جنہوں نے لٹریسی سکول نان فارمل بنا رکھا تھا اب یہ اپنے کاموں کے لیے کبھی کہیں نکل گئی اور کبھی کہیں نکل گئی کہ جی بس ایک سکول نام کا بنائیاں خیر سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جو انتظامی ہے وہ کون سا چیک کرتے ہیں جا کے سو یہ شخص اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا اور کانٹین کے اندر ہی بچگوں کو وہاں پہ موبائل سیٹ کر کے اور ان کے ساتھ نہ صرف ریپ کرتا تھا بلکہ جب ان کی ویڈیوز بن جاتی تھی ان کی تصاویر بن جاتی تھی انتہائی فہش قسم کی تصاویر ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو دکھاتا تھا کہ اب یہ میں نے اس طرح ویڈیوز بنا لی ہیں تو اب تم لوگوں نے میرا کہنا ماننا ہے ویسے پولیس کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اب بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کام میں شامل تھے کیونکہ اس کانٹین کے اندر ایک سے دو مرد حضرات اور ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی آنا جانا تھا اس کے پاس اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وقتی طور پہ اس کو سکول کو انہوں نے بند کر دیا ہے دوسری طرف سی پیو گجرہ والا آیاس ٹیم کا کہنا ہے کہ اگر جیسے کہ ہمارے ہاں موشلی یہ ہوتا ہے کہ تضاب پھینکنے کے کیسز میں انڈریپ کیسز میں اور اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یا آنر کیلنگ میں تو مافیاں تلافیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں زیادہ کوئی قریبی لوگ ہی شامل ہوتے ہیں تو اب اس حوالے سے سی پیو کا کہنا ہے کہ فور ایکزمپل اگر فیملی کے لوگ صلاح کر لیتے ہیں کل کو اس کیس کو ختم کرنے کے لیے مافی تلافی ہو جاتی جیسا کہ موشلی کیسز میں ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ریاست جو ہے وہ اس کو کیس کو لے کے چلے گی اور یہ جو کیسز ہیں کہ اس طریقے سے بہت زیادہ سکول کالیجز میں ہو رہے ہیں بلکہ سوچ چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ جو ریپ کیسز کا معاملہ ہے یہ کسی ایک سکول میں نہیں ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی اس طرح کے سرکاری سطح پہ سکول بنائے گئے ہیں اور موشلی جو گھروں کے اندر درجنوں سکول ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اسی طریقے سے اور وہاں پہ بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے جنسی استحصال اسی طرح بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ بھی ریپ کیسز بہت زیادہ ہیں سو ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے ایک مکمل جانچ پر تال کی ضرورت ہے حکومتی سطح پہ یہ سارے سکول چیک کیے جائیں اور بلکل بھی اس طرح کی اجازت نہ دی جائے کہ گھر کے اندر کوئی سکول بنا سکے سکول کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی پروپر ایک جگہ فراہم کرے اور پھر جو مرد حضرات ہیں بالخصوص وہاں پہ بچوں کے سکول میں مرد حضرات جو ہیں ان کا داخلہ ممنوع رکھنے کا شاید وقت تو آ چکا ہے وہ اس لیے کہ یہ ہر سکول ہر کالیج ہر یونیورسٹی ہر تعلیمی دارے کا یہ مسئلہ بن چکا ہے یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں سو امزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انویلونس آپ کو ملتی رہے